جارج گیلوے کی ورکر پاتی نے پاکستانے نیار ڈاکٹرہ خلیلہ چودری کو گریٹر مانچسٹر سے اپنا امیدوار نامزد کیا ہے ڈاکٹرہ خلیلہ چودری نے اپنی اتخاب مہم کا آغاز کرتے ہوئے ایک تقریب کا احتمام کیا تقریب سے خیطاب کرتے ہوئے جارج سے کہنا تھا کہ ہم نے ہمیشہ مظلوم لوگوں کی حمایت کی ہے جارج رائی ورکر پاتی کے لیے کامیابی کا دن ہوگا مزید تفصیلات کے لیے غلام مصطفیٰ مغل کی ریپورٹ دیکھئے چارج رائی کو برطانیہ میں جرنل الیکشن کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کا اتخابی مہم زور و شور سے جاری ہے جارج گیلوے کی ورکر پارٹی نے پاکستان نزاد ڈاکٹر خلیلہ چودری کو گریٹر مانچسٹر کے علاقے سٹیڈ فور اور ارمسٹرن سے امیدوار کو نامزد کر دیا گیا ہے ڈاکٹر خلیلہ چودری نے اتخابی مہم کا بھی آغاز کر دیا ورکر پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ان کی جماعت میں تلیم یافتہ اور پرفیشنر سے وابستہ افراد کو سامنے لا رہے ہیں اور انہوں نے کہا کہ برطانیہ کی بڑی جماعتوں نے غزہ کی جنگ بندی کے لیے کوئی اقتدامات نہیں کیے جس کی وجہ سے برطانوی عوام سخت غصے کا اظہار کر رہی ہے ہمیں دیکھرمیتے ہیں جنگ بہترین کے لیے ہمیں لوگوں کو سراتہ مستقیم اس کا ملکہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے نیمگ سب سے کوئی سوال ہے ہمارے سراغ و مستقیم ہمارے ہاتھ کو بادئی طرح اور درہ کلیلہ کا توفیر ہے ہمارے دقائق کے ساتھ لئے نیم کی ایک روی ہے گرمہ میرا نام کرنیلہ چودری ہے اور ہمارے بھائیوں کو شہید کیا گیا شہید کیا جا رہا ہے اور جس کے اندر ایک آنس پرابر بھی ہیمانیٹی ہے وہ اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتا تو ہم سب نے اللہ کو جواب دینا ہے ہم سب نے موت کا مدہ چکنا ہے اور ہم سب نے اب یہ ٹائم آ گیا ہے یہ فیصلہ کن گھری ہے کہ ہم سب کو کھڑے ہونا ہے فلسطین کی آواز بننا ہے انسانیت کی آواز بننا ہے مسلمانوں کی ہر نسل ہر رنگ اور اپنی آنے والی نسلوں کی لئے تو اسی لئے ہم سب کو بوٹھنا پڑے گا ہم سب کو اکٹھا ہونے پڑے گا اور ہم سب کو اپنے حق کیلئے لڑنا ہوگا پہلے زمانے میں ہم آباب آوکے ٹھیک ہے لے بر کو کنسروریٹ کو بوٹ کرتے تھے پہلے زمانے میں کیونکہ اس وقت ان کو لگتا تھا لیڈر اچھے تھے جورج گالاوے نے ایک ایڈوکیٹ پالیسٹین جورج گالاوے نے ایک ایڈوکیٹ پالیسٹین کرتے ہوئے کہا کہ اپنے ووٹ کو ریجسٹر کریں اور چار جولائی کو ورکر پالیسٹین کے نامزد میدوانوں کو بھاری قصریت سے کامیاب کر کے پارلیمنٹ میں بیجیں گولا مصطفیٰ مغل دنیا نیوز منچسٹر